حمدللہ رب العالمین قرض کے فضائل و مسائل اس عنوان سے گلشتہ مجلس میں ہم نے آپ سے روزی کمانے دنیا میں ترقی کرنے سے متعلق مال و دولت حاصل کرنے سے متعلق کچھ اصولی باتیں رکھی اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ روزی کمانا شریعت اسلامیہ میں مضموم نہیں ہے دولت کمانا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے لیکن شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فرضی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جس کو جیسا چاہتا ہے اسی طرح سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے اس پر ہمیں آمننا و صدقنا کہنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ لوات لازم فرمایا ہے کہ ہم حلال طریقے سے ہی روزی کمائیں حرام طریقوں کے قریب نہ جائیں اسی طرح سے شریعت نے چوری غصب حڑپ ظلم اور زیادتی ان طرح کی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے زیادہ روپے کی پیسے کی دولت کی مال کی اور آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کسی سے وقتی طور سے قرض لے کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اور پھر اس کو واپس کر سکتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے یہ تمہیدی باتیں رکھی اب اس موضوع کا جو سب سے پہلا نکتہ ہے اور سب سے پہلے پوائنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے وہ قرض کی تعریف اور شرعی حیثیت آئیے ہم اور آپ جانے کہ قرض کیا ہے قرض کی لغوی تعریف کیا ہے اس کے معنی کیا ہے ناظرین کرام قرض دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو قاف را داد قرازہ یقریدو سے معخوض ہے عربی زبان میں قرازہ یقریدو کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے عربی زبان میں قرضہ یقریدو کا معنی ہوتا ہے یہ باب زربہ یذربوں سے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا اسی طرح سے قرضہ کا ایک معنی اور ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے گدر جانے کو بھی قرض کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں سورة القحف میں اشارت فرمایا آیت نمبر سترہ میں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحابِ قحف کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو وہ غار میں سوئے ہوئے تھے اور کافی دنوں تک سوئے رہے تو جب سورج نکلتا تھا تو ان سے گزر کر کے نکلتا تھا ان کو پارج کر جایا کرتا تھا اور ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی تو قرضہ کا دو معنی عربی زبان میں آتا ہے ایک تو کٹنے کے ہیں اور دوسرے جو ہے کیا نام ہے گزر جانے کے ہیں اگر قرض کا معنی ہم استلاح میں لیں قرض جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے استلاح میں اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو آئیے متعدد علماء کرام نے قرض کی شرائی اور استلاحی تعریف فرمائی ہے چنانچہ علامہ ابن حضم رحمہ اللہ قرض کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے مال میں سے بے آئینی ہی کسی کو اس شرط پر دے دیں کہ وہ اس کی مثل آپ کو واپس کر دے فوری طور پر یا کچھ دنوں کے بعد اس کو قرض کہا جاتا ہے اللہ میں ابن حضم رحمہ اللہ نے اپنی مایا ناس کتاب المحلہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر چارس سو بات سفحہ میں بیان فرمایا ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ میں ابن حضم رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اپنے مال کا ایک حصہ آپ کسی کو دے دیں کہ وہ کچھ دنوں میں اس کو واپس کر دے اس کو قرض کہا جاتا ہے شیخ شربینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرض کہتے ہیں کسی چیز کا اس شرط پر مالک بدانا کہ اس کی مثل واپس کر دی جائے یعنی آپ نے اپنے مال کا ایک حصہ کسی کو دے دیا اور اس کو اس کا تمپریری وقتی طور سے مالک بنا دیا اس شرط پر کہ وہ اس کو واپس کر دے گا مغنی المحتاج جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سترہ میں یہ قرض کی استلاحی تعریف اور شریع تعریف واضح کرنے کے لئے دو علماء کرام کی اقوال ہمارے لئے کافی ہیں قرض کو ناظرین کرام سلف بھی کہا جاتا ہے البتہ سلف کا دو معنی ہوتا ہے ایک تو قرض کا معنی ہوتا ہے اور ایک ایڈوانس کا معنی ہوتا ہے جو سلم کے معنی میں آتا ہے اسی طریقے سے قرض کے لئے ایک لفظ اور استعمال کیا ہے قرآن کریم نے اور وہ ہے دین کا لفظ دین کا یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں آپ کے سامنے ہمارے موضوع کے درمیان آئیں گی جس میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے قرض کے لئے دین کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرآ آیت نمبر دو سو بیاسی میں فرمایا ہے اے مومنوں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم دین کا کوئی معاملہ کرو تو اللہ تعالی نے یہ دین کا لفظ استعمال کیا ہے اور دو دین کا یہ لفظ جو ہے کیا نام ہے قرض کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہ قرض کی لغوی اور استلاحی تعریف ہوئی ناظرین اے کرام اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرض کی شرائی حیثیت کیا ہے یعنی قرض کا حکم کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہوگا کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ پانچ حکم میں سے کوئی نہ کوئی حکم ضرور اس پر پایا جائے گا یا تو فرض ہوگا یا تو مصطحب ہوگا یا تو مباہ ہوگا اور یا تو حرام ہوگا اور یا تو مکروح ہوگا جس کو احکام تکلیفیہ خمسہ علماء اکرام کہتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا کا کوئی بھی کام دنیا کی کوئی بھی چیز اس پر ہم ان پانچوں احکام میں سے کوئی ایک حکم چسپا کر سکتے ہیں نماز کو دیکھیں تو نماز فرض ہے ہمارے اوپر تحجد کی نماز کو دیکھیں تو مصطحب ہے آپ جو ہے کیا نام ہے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں تو اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو آپ کے لئے مباہ ہیں آپ دیکھیں نشاور چیزوں کو جھوٹ کو غیبت کو چولخوری کو تو حرام ہے آپ جو ہے بہت سارے اسی چیزوں کو دیکھیں تو مکروح ہے تو انہیں کوئی بھی چیز یا تو فرض ہوگی یا تو مصطحب ہوگی یا تو مباہ ہوگی یا تو حرام یا تو مکروح تو قرض کیا ہے یعنی فرض ہے کہ مصطحب ہے کہ مباہ ہے کہ حرام ہے کہ مکروح ہے یعنی قرض پر ہم کیا حکم لاؤ کر سکتے ہیں تو شریعت کے نصوص کو دیکھتے ہوئے یہ حکم ہم بتا سکتے ہیں وعدے کر سکتے ہیں کہ قرض کو ہم مباہ کہ سکتے ہیں مباہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ چاہے کرو چاہے نہ کرو یعنی اگر آپ کرنا چاہتے ہو قرض لینا چاہتے ہو تو لیلو کوئی حرج کی بات نہیں اور نہیں لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں میں آپ کو وعدے کرتا چلو کہ فرض کہتے ہیں کہ جس کو آپ کو کمپلسری کرنا ہی ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اور مستحب کہتے ہیں کہ اگر کریں گے تو بہتر ہے نہیں کریں گے تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے مباح کہتے ہیں کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو آپ کو اختیار ہے حرام کہتے ہیں کمپلسری آپ کو اس سے بچنا ہے دور رہنا ہے مکروح کہتے ہیں کہ نہ اس کے قریب جائیں تو بہتر ہے لیکن اگر کر لیں تو جاہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے جائے جائز ہے تو قرض یہ پانچوں حکم میں سے مباح کے حکم میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اور قرآن کریم کی آیتوں میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں جو اس کا تذکرہ ملتا ہے آئیے ایک جھلک ہم پیش کرتے ہیں کہ قرض کی جو شرعی حیثیت ہم نے مباہ کی بتائی کہ قرض دینا لینا یہ جائز ہے اور مباہ ہے تو اس کے بارے میں کیا قرآن کریم میں تفصیلات اور نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں یا کیا اس کے بارے میں نصوص اور کیا دلیلیں ہیں تو ہم آپ کو قرآن کریم کے آیت نمبر دو سو بیاسی سورہ بقرہ کی جو ہم نے بتایا اس سے پہلے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم کوئی قرض ایک متعینہ مدت تک کے لیے لو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لمبی آیت اور آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین کرام آپ کے فائدہ کے لیے کہ یہ جو آیت سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے دو سو بیاسی نمبر یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے یعنی قرآن قریب میں سورہ الحمدلہ رب العالمین سے لے کر کے سورہ ناس تک کوئی آیت ایسی نہیں جو اس آیت سے لمبی ہو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بیاسی اور جس میں اللہ تعالی نے قرض کا تذکرہ فرمایا ہے یہاں پر جو محل شاہد ہے ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنوں جب تم کسی سے کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرض کے بارے میں کچھ عدب بتائیں کچھ اصول بتائیں کچھ ضابطیں بتائیں کچھ قائدیں بتائیں اور ظاہر سی بات ہے قرآن کے یہ سلوک بتا رہا ہے کہ قرض لینا جائز ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے لکھنے کا حکم نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں اس کا مطلب کہ ہم قرض لے سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد حدیثیں آپ کو ملیں گی ناظرین اکرام جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام قرض لیا کرتے تھے اور ہم یہاں صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے آگے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیثیں بھی آتی جائیں گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن عبی ربیعہ مخزومی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا پھر جب آپ کے پاس مال آیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے ادا کیا اس حدیث کو امن صحیح رحمہ اللہ نے اپنی سنند کتاب البعیو باب الاستقراز میں جو ہے روایت فرمایا ہے اسی طریقے سے نماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الصدقات میں باب حسن القضاء میں دکھر فرمایا ہے تو ان دونوں محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے محل شاہد اس میں یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے قرض لیا انہیں نبی علیہ السلام نے قرض لیا اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ناجائز کام نہیں کر سکتے تو جب آپ نے کام کیا تو ہم کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرض لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرض لینا جائز ہے اسی طریقے سے ہم دیکھیں صحابے کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام قرض لیا کرتے تھے چنانچہ آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات موجود ہیں چنانچہ مسلم حدیث نمبر 1558 نمبر پہ یہ لمبا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابن ابی حضرت سے قرض کا مطالبہ مہد نبی میں کیا مہد نبی میں قرض کا مطالبہ انہوں نے جس کو قرض دیا تھا اس سے کیا تو جو ہے کچھ باتیں ان کی آپس میں ہوئی اور آواز بلند ہو گئی اللہ کی نبی علیہ السلام نے حجر شریفہ میں تشریف فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو آواز آئی آپ نے پردہ اپنا اٹھایا اور ہٹایا تو دیکھا دونوں بحث کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں پھر آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے اور اس کے بعد اس کی تفصیل کہنے کا محلے شاہد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام قرض لیا کرتے تھے ابن ابی حضرت نے کابن مالک رضی اللہ سے قرض لیا اسی طریقے سے مستدر حاکم میں کتاب وہ یوں میں دیکھیں گے کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں آتا ہے اور یہ لمبا واقعہ اور یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو آگے آئے گی کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بھی قرض لیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرض لیے صحابہ اکرام قرض لیا کرتے تھے امہات الومنین میں ساری مسلمان عورتوں میں سب سے افضل امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا یہ بھی قرض لیا کرتی تھی خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہا کو چار سو درہ بطور قرض دینے کے لئے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھ سے قرض مانگ رہے ہیں جبکہ آپ بیت المال کے ذمہ دار ہیں انہوں کا کہنا مطلبیہ تھا کہ بیت المال سے آپ قرض لے سکتے ہیں اور پھر اس کو آپس کر سکتے ہیں کہنے کے محلے شاہد یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا جیسے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم ہیں جنت میں دوسرے نمبر پر داخل ہونے والے صحابی ہیں ابکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بعد جنت میں جانے والے صحابی ہیں بڑے فضائل ہیں بڑا تقویٰ اور طہارت کے امبار ہیں آپ کی بڑی تذکرہ ہیں اور بڑی خوبیاں اور صفات ہیں مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا تو یہ قرض لینے کے بارے میں یہ باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نہا صحابہ قرض لیتے تھے امات الممنین نے قرض لیا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لیا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد بھی قرض لیا ہے لہٰذا یہ بات کھل کر کے سامنے آگئی ناظرین کرام کہ قرض لینا مباح ہے ضرورت کے وقت انسان قرض لے لسکتا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے البتہ قرض لینے کے جواز کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ قرض لینا جائز ہے لے سکتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث کے زخیروں میں ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں اور حدیث کے زخیروں میں ایسے واقعات ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے صیرت میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ قرض لینا عام حالات میں اچھی بات نہیں ہے یعنی آدمی کو بلا ضرورت کے قرض نہیں لینا چاہیے کوئی ضرورت آ جائے تب ہی آدمی کو قرض لینی چاہیے اس باتیں کوشش کرنی چاہیے بلا ضرورت قرض لینا مکروح ہے اور ناپسندیدہ ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نماز میں قرض سے حفاظت کی دعا کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نمازوں میں تشہد میں ترہسجدے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرض سے حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے چنانچہ مبخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستقراض میں حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستان نبی میں ذکر فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں بکثرت دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض سے اور گناہ سے تو نبی علیہ السلام قرض سے پناہ مانتے تھے اس سے پتا یہ چلا کہ قرض لینا اچھی بات نہیں واللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ نہیں طلب کرتے اسی طریقے سے اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے سننے کے بعد اور جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئی ناظرین کرام اللہ کے نبی علیہ السلام جہنم سے پناہ مانتے تھے عذاب قبر سے پناہ مانتے تھے فتنوں سے پناہ مانتے تھے بہت سارے جو ہے منقرات سے پناہ مانتے تھے نبی علیہ السلام کا قرض سے پناہ مانگنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اچھی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کرتے تھے بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی نبی علیہ السلام کی اللہم اینی اسعالوکا اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں یعنی یہ اچھی چیزیں ہیں جس کو نبی علیہ السلام طلب کیا کرتے تھے اور بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ کو ملیں گی اللہم اینی اعود بکا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو خراب چیزوں سے نقصاندہ چیزوں سے برائیوں سے تکلیفوں سے مسیبتوں سے عذاب سے سزاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مان کرتے تھے اسی میں آپ قرض سے پناہ مان کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طریقے سے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تخیفو انفسکم اے لوگو اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ یعنی اپنے آپ کو نہ ڈراؤ آپ سے پھوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ اپنی جانوں کو ڈرانے کا مطلب کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرض ہے قرض لینا اپنی جانوں کو ڈرانا ہے قرض لینے کے بعد آدمی ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے شرم میں رہتا ہے شرمندگی میں رہتا ہے قرض خواہ کو دیکھتا ہے تو چھپتا ہے پریشان ہوتا ہے اس کو گھبرات رہتی ہے تو قرض لینے سے آدمی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے آدمی جو ہے گھبرات کا شکار ہوتا ہے آدمی خوف کھاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لئے ایک فرمایا کہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ اس حدیث کو محمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسلم میں سترہ ہزار چار سو سات نمبر میں ذکر فرمایا ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب ترہیب جل نمبر دو دو تین سو افتالیس پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ حتوں سے روایت ہے یعنی یہ اخبہ ابن عامر کے حدیث کے ساتھ ساتھ جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو نہ ڈراؤ اپنے آپ کو خوف میں مطلع نہ کرو اپنے آپ کو دہشت میں مطلع نہ کرو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں قرض سے دور رہو کیونکہ اس کی ابتداء غم ہے اور انجام جنگ ہے امام مالک رحیب اللہ نے اپنی موتہ میں کتاب الوسیہ باب جامیل قضا میں اس اثر کو ذکر فرمایا ہے عمر ابن خطاب کہتے ہیں قرض سے دور رہو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے جللل قرص صاحبی کہ قرض سے دور رہو کیوں دور رہو اس لئے کہ اس کی ابتداء غم ہے اور اس کا انجام جنگ ہے غم یعنی ابتداء جو ہوتی ہے مجھے قرض دے لیتا ہے تو غم میں مطلع ہو جاتا ہے میرے اوپر اتنا قرضہ ہے مجھے فلا کو اتنا دینا ہے مجھے فلا کو اتنا دینا ہے میں کہاں سے دوں گا ہمیشہ تینسل میں رہتا ہے اور آخر میں جب وہ پورا نہیں کر پاتا ہے اور اس چیز کو جوہے کیا نام ہے قرض خواہ کو نہیں دے پاتا ہے تو وہاں پر لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر جوہے توہین ہوتی ہے قرض خواہ جس نے قرض دیا ہے ووٹی سیدھی باتیں کہتا ہے اور تحقیر ہوتی ہے پھر یہ کچھ باتیں کہتا ہے اس طریقے سے آپس میں جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے اور جوہے کیا نام ہے اس طریقے سے جوہے کیا نام دشمنیاں ہوتی ہیں نفرہ ہوتی ہیں اسی لئے قرض سے دور رہو کیونکہ اس کی ابتداء غم ہے پہلے تو آدمی غم میں رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے فکر میں رہتا ہے اس کے بچے غم میں رہتے ہیں اس کی بیوی پریشان رہتی ہے اور جوہے کیا نام ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ رہنا اچھا لگتا ہے کتنا ہمارے پر قرض ہے آپ دیکھیں ہوں گے ناظرین کرام کتنے ہمارے بھائیوں کے بارے میں آتا ہے اور کتنے انسانوں کے بارے میں آتا ہے اقبارات کے ذریعے یہ لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں بہت سارے لوگ کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی ان کے اوپر قرضہ تھا کتنے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اچھے خاصے مالدار لوگ لیکن ان کے اوپر قرض کا اتنا بوجھ ہو گیا اور اتنا ٹینشن کا وہ شکار ہوئے اور اتنا ٹینشن کا وہ شکار ہوئے غم سے اتنا نڈال ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا اپنے آپ کو مار لیا تو یہ جو عمر رضی اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے اور آج ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کینام یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں تو اسی لئے عمر رضی اللہ نے کہا کہ اس کی ابتداء غم ہے آدمی پریشان رہتا ہے اور اگر کسی کے پر قرض ہو ہمارے جو ناظرین اکرام ہیں تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ قرض لینے والا کتنا زیادہ دباؤ کا شکار رہتا ہے اور کتنا دباؤ میں رہتا ہے اور کتنا پریشان رہتا ہے اسی لئے عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ قرض سے دور رہو اس لئے کی اس کی ابتداء غم ہے اور آخر میں جنگ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ خردخواہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے غصہ ہو جاتا ہے پھر غالی گلوج کرتا ہے الٹا سیدھا کہتا ہے پھر ان کے سامنے اس کے سامنے اس کی عزت اچھالتا ہے اس کے بارے بری بری باتیں کہتا ہے اس کو غصہ آتا ہے اس طریقے سے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور جنگ ہوتی ہے اور دونوں جو ہی کرام ہیں آپس میں بسے پیکار ہوتے ہیں اور پھر جو ہی کرام ہیں عزتیں اچھالی جاتی ہیں تو اسی لئے جو ہی کرام ہیں اور رضی اللہ نے کہا ہے کہ قرض سے دور رہو اس کے علاوہ علمہ قرطبی رحمت اللہ کہتے ہیں بلا شبہ قرض عیب ہے قرض یہ عیب ہے انسان جو قرض لیتا ہے یہ عیب ہے یہ ایک برائی ہے یہ نقص یہ انسان کے ایک کتاہی ہے جو اس کو قرض لینا پڑتا ہے کیوں نہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو اس حساب سے بنائے کہ اس کے حساب کے پاس جو مال ہے جو دولت ہے اس کے حساب سے قرض کرے اگر آپ کم کماتے ہیں ناظرین اکرام اگر ہماری کمائی کم ہے معمولی ہے تھوڑی ہے تو ہم اپنی اخراجات کو اجسٹ کریں ہم اپنے کھانے کا میعار اپنے پہننے کا میعار اپنے بیوی بچوں کے رہنے اور رکھنے کا میعار اپنے گھر کا میعار کیوں نہ اپنی کمائی کے اعتبار سے بنائے اور اپنی آمدنی کے اعتبار سے بنائے کیوں اپنے اوپر ہم قرض لاتے جائیں تو کہتے ہیں قرض عیب ہے قرض عیب ہے یہ اچھی بات نہیں ہے جو لوگ جہے کہنام ہیں اچھے لوگ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو روز ہی ہم کو دی ہے جو ہم کماتے ہیں اس میں ہی ہم اپنے اخراجات کو صد کریں اسی کو کفایت شاری کہتے ہیں اسی کو کناعت کہتے ہیں کناعت کہتے ہیں کہ آدمی اسی پر اقتفا کرے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کفایت شاری اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اگر آپ کے پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت اچھے کھانا کھاتا ہے تو میرے بھائی اگر اللہ نے آپ کو کم دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اسی کے طریقے سے کھاؤ اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات دیسوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے اور بلا شکو شبہ ہر آدمی اللہ کی نعمتوں تلے دبا ہوا ہے سر سے لے کے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہوچھا رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اوپر والوں کو نہ دیکھیں یعنی اگر آپ میرے بھائی سائیکل سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بہت سارے بھائی ہمارے ہیں جو پیدل چلتے ہیں ان کے پاس سائیکل بھی نہیں آپ ان کو نہ دیکھیں جو اچھی اچھی گاڑیاں اور بائیک لے کر کے چلتے ہیں اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے ناقدری کریں گے تو اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکی جو ایسے تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ نمازہ ہے گرچے آپ جو ایسے کی نام ہے رکھیں سکھیں روٹی کھا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کتنے لوگوں سے مانگتے ہیں تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ بلا شباہ قرض عائب ہے قرض رات کو پریشانی دن کو زلت اور جانوں کو دیرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے کہتے ہیں رات کو پریشانی آدمی سوتا ہے نید نہیں آتی بیچین رہتا ہے پریشان رہتا ہے پریشانی کے حالت میں رہتا ہے اس کو نید نہیں آ رہی ہے یہ چیز ہمارے معاشرے موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی رات کو سو رہا ہے اس کو نید نہیں آ رہی ہے پریشان رہتا ہے کیونکہ اس کو ٹینشن ہے غم ہے فکر ہے تو رات کو پریشانی دن کو زلت اور دن کو زلت جب صبح ہوئی وہ جہی کے انہمہ راستے سے نہیں جاتا ہے کہی قرض دینے والا دیکھ نہ لے کہی جاتا ہے تو کوئی اس کو مل گیا ارے تم نے فلا کا اتنا قرض لیا ہے تم نے واپس نہیں کیا وہ فلا ایسا بولا ہے تو جس کا سامنا کرتا ہے اس کو زلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرض خواہ جو ہے کیا نام اس کو برا بھلا کہتا ہے الٹا سیدھا کہتا ہے اور اس کو جو ہے نوبت گالی گلوش تقیبے پہنچ جاتی ہے تو یہ جو ہے اس طریقے سے رات کو پریشانی دن کو زلت اور جانوں کو ڈرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے یعنی جان کو اپنی ڈرائے رہتا ہے ہمیشہ خوف میں ڈر میں مطلع رہتا ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک انسان ڈر میں رہتا ہے ٹینشن میں رہتا ہے اور خوف میں رہتا ہے تو انسان جو ہے کیا نام ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے تینشن یہ بیماری کا بڑا ذریعہ ہے تینشن بیماری کا بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ علمہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبا قرض عیب ہے قرض رات کو پریشانی دن کو زلط اور جانوں کو دھرانے بلکہ کمزور کرنے کا سبب ہے یعنی کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ علمہ قرطبی رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اس عیب سے دور رکھنا چاہیے وہ آدمی جو نمک روٹی کھاتا ہے مگر اپنی کمائی کا کھاتا ہے اپنے پاس جو ہے اس سے کھاتا ہے وہ بے فکر رہتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں اس کو کوئی غم نہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں اس کو کوئی فکر نہیں وہ آرام سے رہتا ہے نہ کسی سے اس کو ڈر ہے نہ کسی سے خوف ہے نہ کوئی زلط کا اس کو سامنا ہے نہ کوئی رسوائی کا سامنا ہے اس کی روٹی کے کمائی ہے چاہے وہ نمک روٹی کھائے چاہے جو بھی کھائے اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس لئے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کمزور کرنے کا سبب ہے اور جو نہیں ایسا سمجھتا ہے تو جہاں کے نام ہے وہ اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو مزور کرتا ہے اس طریقے سے ناظرین اینکرام قرض کی تعریف اور قرض کی شرعی حیثیت میں آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ قرض کی تعریف لگوی مانا قرض کیا ہے شرعی مانا استلاحی مانا قرض کیا ہے اور قرض کا حکم میں نے بتایا کہ قرض لینا مباع ہے قرض لینا جائز ہے لیکن جائز ہونے کے ساتھ ساتھ بہتر یہ ہے کہ نارمل حالات میں عام حالات میں جہاں بہت سخت مجبوری نہ ہو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو قرض سے دور رہنا چاہیے اور قرض سے بچنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے ہم بچیں تاکہ یہ سارے نقصانات جو حدیثوں بتائے گئے ہیں اور آثاریں بتائے گئے ہیں اللہم قرطبی رحمہ اللہ کی قول میں آیا عمر رضی اللہ حتن اثر میں آیا تو اس سے ہم جو ہے کیا نام ہے بچ سکتے ہیں ورنہ جو ہے کیا نام ہے اس کے شکار ہو جائیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرض لینے کے وہ کیا شرائط اور ضابطیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ